ہلو اسلام علیکم دیئر لسنرز آج میں کچھ بیڈ پوشچر کے بارے میں بات کروں گا آج کل بہت سے لوگوں کو کمر درد کا مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ بیڈ پوشچر ہے آج کی اس ویڈیو میں میں کچھ بیڈ پوشچر کے بارے میں بات کروں گا سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ بیڈ پوشچر ہوتا کیا ہے تو جان لیجئے کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھلنے کا دوران ہماری جسمانی حالت کا درست اور بیلنس انداز پوشچر کر آتا ہے اگر ہم سیدھے ہو کر نہیں چلتے یا کمر سیدھی کر کے نہیں بیٹھتے تو اس عمل سے ہمارا پوشچر خراب ہو جاتا ہے اور خراب پوشچر کی وجہ سے بہت سارے اور ہیلتھ کے ایشیوز کھڑے ہو جاتے ہیں پوشچر کا ٹھیک ہونا جہاں ہماری جسمانی بناورت اور مومنٹ پر اثر انداز ہوتا ہے وہاں یہ ہماری شخصیت کی پہچان بھی ہوتا ہے قدرت نے ہر چیز کو ایک توازن یعنی بیلنس کے ساتھ بنایا ہے اور ہمارا پوشچر بھی ایک ایسی ہی الائنمنٹ یا بیلنس کی ایک مثال ہے اور یہی وجہ ہے کہ کوپریٹ ورلڈ میں اور عام روز مرہ کی زندگی میں بھی لوگ پوشچر کا بہت خیال کرتے ہیں نور لیٹس ٹاک آباوٹ کے بیٹ پوشچر کے ہمارے باڈی کے اوپر کیا کیا اثرات یا نقصانات ہوتے ہیں سب سے پہلے تو اگر آپ کا پوشچر ہی صحیح نہیں ہے تو آپ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے جلدی تھک جائیں گے اور ایسی کنڈیشن میں ہمارے لیے کسی بھی کام کو زیادہ دیر تک کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری باڈی کی الائنمنٹ یا اس کا پوشچر صحیح نہ ہونے کے وجہ سے ہماری ہڈیاں اور مسلز یا لیگمنٹ پر اضافی بوجھ پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہم کسی بھی ایکٹیویٹی سے زیادہ جلدی تھک جاتے ہیں سو ایکشلی گوڈ پوشچر ہماری انرجی لیول کو بھی بڑھاتا ہے پھر دوسرا اہم اثر بیٹ پوشچر کا ہماری ریڈ کی ہڈی پر یا ورٹیبل کولم پر اس کا اثر ہوتا ہے اگر پوشچر ٹھیک نہ رکھا جائے تو اکثر ریڈ کی ہڈی یعنی سپائن کی پوزیشن خراب ہو جاتی ہے جو بعض صورتوں میں بہت تکلیف کا باعث بنتی ہے آج کل ہم اکثر نوجوانوں میں کمردرد اور خاص طور پر ڈسک کی خرابی جیسی بہت سویر کنڈیشنز دیکھتے ہیں کیونکہ وہ سارا سارا دن کمپیوٹر پر موبائل فونز اور ادر گیجٹس پر مسلسل بیٹھے کام کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے پوشچر کا خیال نہیں رکھ پاتے جس کی وجہ سے وہ مستقل طور پر کمردرد میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہم آئے دن اپنی پریکٹس میں ایسے پیشنز کو دیکھتے ہیں جو بیٹ پوشچر کی وجہ سے بہت چھوٹی عمر میں کمردرد میں مبتلا ہو جاتے ہیں اسی طرح ینگ جنریشن بچے بڑے آج کل بہت زیادہ موبائل فون وغیرہ پر ہر وقت جھک کر دیکھتے رہتے ہیں جس کے وجہ سے ٹیکس نیک یعنی گردن یا سر اور کمر کے اوپر کے حصے کا درد بہت ہی عام ہو گیا ہے اور اس کی بھی ایک وجہ گردن سر اور کمر پر ایکسٹر دباؤ ہے جو کہ خراب پوشچر کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً یہ لوگ جھک کر موبائل فون پر دیکھتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری سپائن پر ہماری کمر پر ہماری گردن پر ایکسٹر دباؤ پڑتا ہے وزن پڑتا ہے اور اگر یہ پرلونگ ہو جائے آپ اس پریکٹس کو مسلسل کرتے چلے جائیں تو اس کے نتیجہ میں آپ کی ریڈ کی ہڈی پر زیادہ دباؤ ہونے کی وجہ سے پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح بیڈ پوشچر کا ہمارے میدے اور خون کی گردش پر بھی بہت برے اثرات ہوتے ہیں جی ہاں بیڈ پوشچر ایفیکٹ آور ڈائجیسٹیو اور سرکولیٹری سسٹم ایز ویل کیونکہ بیڈ پوشچر کی وجہ سے ہماری باول مومنٹ جو کہ آنتوں کی مومنٹ ہوتی ہے جس کی بدولت ہمارا تمام ڈائجیسٹیو سسٹم کام کرتا ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور ہمارے وائٹل آرگن پر مسلسل غیر ضروری دباؤ آنے کی وجہ سے ان آزا یعنی ان آرگنز کی بلڈ سرکولیشن متاثر ہوتی ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے پوشچر کو اچھا منٹین رکھیں اسی طرح بیڈ پوشچر کی وجہ سے ہماری مومنٹ بہت لیمیٹڈ ہو جاتی ہیں کیونکہ قدرت نے ہمارے جوائنٹس کو فریلی موف کرنے کے لیے بنایا ہے مگر اگر ہم ان پر ایکسٹرا دباؤ دے کر ان کو بیڈ پوشچر یا ان کی الائنمنٹ خراب کر کے یوز کریں گے تو دن بہ دن ہم اپنی فلیکسیبیلٹی کو اپنی مومنٹس کو کم کرتے چل جائیں گے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے پوشچر کا بہت زیادہ خیار رکھیں اور درد کی صورت میں اپنے فیزیو تھرپیس یا ڈاکٹر یا ہومیپیٹس سے ضرور کنسلٹ کریں جو کہ آپ کو اس سلسلہ میں بہتر اہنمائی کر سکتے ہیں ہومیوپیٹس میں بہت ساری ایسی ریمیڈیز ہیں جو کہ میں ایسے لوگوں کے لیے جن کو درد ڈیویلپ ہو جائے ایسی کنڈیشنز میں یوز کرتا ہوں اس میں ایناکارڈیا سیاہ ریسٹ آکس رس گولابرس روس ریڈیکین اس طرح بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں جو میں پریکٹس میں بہت افیکٹیب لی یوز کرتا ہوں اوکاستیکم ہے آرنکہ ہے اس طرح بہت ساری ایسی ریمیڈیز ہیں جو ایسی کنڈیشنز میں بہت اچھا کام کرتی ہیں جو لوگ کمردرد میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے اپنے کنسلٹنٹ سے بات کریں تاکہ وہ ان کی بہتر رہنمائی کریں اور اکارڈنگ ٹو دیر سیمٹنز وہ پرسکائب کر سکیں میرے چینل پر ایک سیپریٹ ویڈیو کمردرد کے مطلق موجود ہے جو لوگ کمردرد کے ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جیتے لیسنرز یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے کوئشنز اپنے کومنٹس مجھے ضرور سنجھ کیجئے گا سی یو نیکس ٹائم خدا حافظ بائی